بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہوں ہمارا نیکس ٹوپک ہے فیمیل رپوڈکٹیو سسٹم آف ریبیڈ فیمیل رپوڈکٹیو سسٹم آف ریبیڈ پھوٹے پریویس لیکچر میں ہم نے مل رپوڈکٹیو سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا اس چپٹر میں اس ٹوپک میں ہم نے فیمیل رپوڈکٹیو سسٹم کے بارے میں پڑھنا ہے جیسے ہم نے لازٹ ٹائم میجر کمپوننٹس اور ان کے فنکشن پڑھے تھے بلکل ایسے ہی ہم اس کے پہلے میجر کمپوننٹس پڑھیں گے ایڈ دین اس کے فنکشن پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس میلز کے اندر پیئر آف ٹیسٹیز تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا پیئر آف اوبریز پیئر آف اوبریز اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پہ اسوسییٹی ٹیوبز ہوتی تھی ساتھ میں یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹیوبز ہیں ان کا نام ہے فیلوپین ٹیوبز کیا نام ہے فیلوپین ٹیوبز فیلوپین ٹیوبز ٹھیک ہے اب یہ جو فیلوپین ٹیوبز ہیں ان کو جو ہے نا وہ ہم نام دوسرا بھی دے گے وہاں کے جا کے دیکھنے اس کے علاوہ ہمارے پاس یوٹرس ہے اینڈ دین ہمارے پاس ایک ترم آئے گی سروکس اور اس کے بعد ہمارے پاس ویجائنا یہ ہمارے پاس میجر جو ہے نا وہ کمپوننٹس ہوں گے فیمیر لپرڈکٹیو سسٹم کے پیر آف اووریز فیلوپین ٹیوبز ان کو ہم جو ہے نا وہ اووی ڈکٹس بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اووی ڈکٹس ٹھیک ہے یوٹرس ہے سرویکس ہے اینڈ ویجائنا سب سے پہلے ہمارے پاس پیر آف اووریز آپ نے پڑھا ہوگا ہے کہ اووریز کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے ایگ فارمیشن کیا فنکشن ہوتا ہے ایگ فارمیشن لیکن آپ نے ایگ کی بھی پروپرٹیز پڑھی ہوئی ہیں ایگ جو بنتا ہے وہ موٹائل ہوتا ہے نون موٹائل ہوتا ہے نون موٹائل ہوتا ہے وہ خود موو نہیں کرتا وہ خود موو نہیں کرتا ایک ان سپرم موٹائل ہوتا ہے سپرم کیا ہوتا ہے موٹائل ہوتا ہے اس کی ہم نے ہم نے فلیجلا بنایا تھا اس کی ہم نے فلیجلا بنایا تھا مووو کرتا ہے موٹائل تھا یہ کیا ہمارے پاس نون موٹائل ہے اب یہاں پہ ہم نے مین چیز جو دیکھنی ہے اوریز ہوتی کہاں پر ہے کتنی اوریز ہوتی ہیں جب پیر بول رہے ہیں تو کتنی ہے تو اووریز ہیں یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں چھوٹا سا سٹرکچر ان کا اوریز کا کہہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک آوری ہے اور یہ ہم کہتے ہیں دوسری آوری ان آوریز کے اندر آپ نے جب ایگ فارمیشن پڑھی تھی تو تب آپ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے فولیکلز کے بارے میں پڑھاتا کہ فولیکلز ڈیولپ ہوتی ہیں کیا ڈیولپ ہوتی ہیں فولیکلز ابحار بنتے ہیں اس فولیکل کے اندر پھر ہمارے پاس سیلڈویئن ہوتی ہے اس فولیکل کے اندر لیٹ کے میں کہتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹی ایسا فولیکل بنا ہے اووری کے اندر فولیکل بنے گا اووری کے اندر اس فولیکل کے اندر لیٹ کے ایگ بن گئے کیا بن گئے ایگ بن گئے اب اس ایگ نے بننے کے بعد یہاں سے ریلیز ہونے ہے یہاں سے بننے کے بعد ریلیز ہونے ہے اب ایگ بننے کے بعد جب وہ ریلیز ہوتا ہے اس ریلیز کے عمل کو ہم کہتے ہیں اوویولیشن کیا کہتے ہیں اوویولیشن ہوگی کہ مچور ایک جو ہے وہ ڈیلیز ہوگا تو یہ فولیکل برسٹ ہو جاتی ہے فولیکل کیا ہو جاتی ہے؟ برسٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ کے پاس کیچ کرنے کے لیے کوئی بال آرہی ہو تو آپ نیچے یوں کیچ کرنے کے لیے ہاتھ کر لیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہمارے پاس یہ اووری ہے اووری کے نیچے ہمارے پاس جو فیلوپین ٹیوب بنائیں گے ہم فیلوپین ٹیوب کموں ایسے ہی ہوگا جیسے ہم کسی چیز کو کیچ کر رہے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہمارے پاس یہاں فیلوپین ٹیوب کا موں بنا دیتے ہیں یہ فیلوپین ٹیوب ہے اور اس فیلوپین ٹیوب میں اندر چھوٹے 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 سیلیا لگے ہوتے ہیں کیا لگے ہوتے ہیں؟ سیلیا لگے ہوتے ہیں یعنی جیسے کیچ کرنے ایسے کیچ کرنے کے لیے پوشن بنا ہوئے ہیں جیسے ہی یہاں سے اووریشن ہوگی ایگ ریلیز ہوگا تو ایگ کس کے اندر آ جائے گا؟ سیلیا لگا اووی ڈکٹ میں کس میں آ جائے گا؟ اس کا نام اووی ڈکٹ بھی ہے اس کا نام فیلوپین ٹیوب بھی ہے اس کا نام فیلوپین ٹیوب بھی ہے ٹھیک ہے؟ جیسے وہاں پہ سپرم ڈکٹ ہوتی تھی ویس ڈیفرنس تھی تو یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اووی ڈکٹ ہے اب ایگ ہم نے کہا تھا یہ نون موٹائل ہے اب اس کو کسی چیز نے موو بھی تو کرانا ہے نا اس پوری فیلوپین ٹیوب کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلیا لگے ہمیں چھوٹے چھوٹے آپ نے پڑھا تھا جیسے سیلیا ہماری ریسپیریٹری ٹریک میں ہوتے ہیں جب بلغم وغیرہ اس کو باہر کی طرف سپوٹم وغیرہ کو نکالتے ہیں بلکل ایسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے سیلیا جو ہیں اس پوری اووی ڈکٹ کے اندر ہوتے ہیں جو ایگ کو موو کراتے ہیں جو ایگ کو کیا کراتے ہیں موو کرواتے ہیں کہاں سے کہاں کروانا ہے ہول ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر ایگ نے جو موو کرنا ہے وہ کس کی مدد سے موو کرنا ہے سیلیا کی مدد سے موو کرنا ہے کس کی وجہ سے موو کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود تو بچارہ کیا ہے نون موٹائل ہے خود وہ موو نہیں کرے گا جیسے یہاں جائے گا تو سیلیٹڈ موومنٹ کی وجہ سے یہ موو کرنا شروع کرے گا اچھا دیکھیں وہ کہتا ہے اب یہ جو فیلوپین ٹیوب ہے یہ کیا ہے فیلوپین ٹیوب کتنی فیلوپین ٹیوبز ہوں گی دو یہ دونوں فیلوپین ٹیوب یہاں آکے مل جائیں یہ دونوں فیلوپین ٹیوب یہاں آکے مل جائیں عام طور پہ کچھ میملز ایسے ہوتے ہیں جن میں only one یوٹرس ہوتی ہے کتنی یوٹرس ہوتی ہیں one کچھ ایسے میملز ہوتے ہیں جس میں جو یوٹرس ہے وہ divided ہوتی ہے into sections into sections portions parts میں divided ہوتی ہے تو جیسے ریبٹ کے بارے میں ہے کہ وہ کہتا ہے ریبٹ کی جو یوٹرس ہے وہ بھی دو حصوں میں divided ہے وہ بھی دو پارٹس میں divided ہے ان کو ہم کہتے ہیں یوٹرس ہارنز لٹ کے یہ یوٹرس ہی ہے یہ یوٹرس ہارنز بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم یہاں تک بنا دیتے ہیں اس کو یہ ہمارے پاس یوٹرس ہارنز ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا portion یہاں سے یہاں تک یوٹرس ہے یہ کیا ہے یوٹرس آگے کیا بنا دی ہے یوٹرس بنا دی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیمیل یوٹرس ہے ریبٹ کی that is divided into two portions کتنے portions پہ divided ہے two portions just like sing کی انگلیش کیا ہوتی ہے horns تو بلکل ویسے جیسے sing ہوتے ایسے مڑے ہوئے ہیں ایسے یہ horns مڑے ہوئے ہیں clear یہاں تک کوئی خصن ہو ہم نے کہا اووریز ہیں اووریز میں ایگ بنا ایگ بننے کے بعد ریلیز ہوا ovulation ہوئی ovulation کے بعد oviducts ہیں oviducts نے ٹرانسکورٹ کرنا ہے ایگ کو کہا سے کہاں اووریز سے یوٹرس تک اووری سے اووریز کی اندر جو ہے نا وہ اووریز کی اندر صرف ایگ فارمیشن ہوتی ہے اووریز کے اندر اور ہارمونز بنتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈوکرائن سسٹم کے سیلز ہوتے ہیں انڈوکرائن سسٹم کے سیلز ہوتے ہیں جو ہارمونز بناتے ہیں پروجیسٹیرون اسٹروجن ہارمون پڑے تھے نا آپ نے فیمیل ہارمونز ہوتے تو وہ بنتے ہیں جو ریپرڈکشن کا مین فینومنہ ہے یعنی کہ جو ڈیویلپمنٹ کا میجر پروسس ہے وہ کہاں ہونے ہیں یوٹرس میں ہونے ہیں کس میں ہونے ہیں یہ ہے جس کے اندر ایمبریونی ڈیویلپ ہونے ہیں ایمبریونک سیک جس کو بچہ دانی بھی کہتے ہیں یہ یوٹرس کے اندر ہی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے کس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہونی ہے اب یہاں سے ایگ ریلیس ہوا لیٹ کے یہ ایگ یہاں پہ آ رہا ہے آ رہا ہے یہاں پہنچنے ہے ابھی صرف ہم ایگ کل آ رہے ہیں ابھی ہم نے فرٹیلیزیشن نہیں کی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یوٹرس جہاں پہ انڈ ہوتی ہے یہاں پہ نیک لائک اپننگ ہوتی ہے جیسے ہیڈ ہے ٹرنک ہے درمیان میں اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیا لگی ہوئی ہے نیک لگی ہوئی ہے بالکل ایسے ہی جو فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک ہے جس کو ہم ویجائنہ کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ویجائنہ کہتے ہیں اس کو برت کنال بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برت کنال اس ویجائنہ کا اور یہ جو یوٹرس ہے ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی باری ایک سی اوپننگ ہوتی ہے جس کو ہم سروکس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سروکس ٹھیک ہے سروکس is a narrow neck like اوپننگ چھوٹی سی اوپننگ ہے that separates the uterus from the ویجائنہ یا برت کنال برت کنال کو uterus سے separate کرنے والی چیز کا نام کیا ہے سروکس عام طور پر یہ سروکس کلوز رہتی ہے عام طور پر یہ سروکس کہہ رہتی ہے کلوز رہتی ہے بیکچیریہ بغیرہ کی انٹری اندر نہیں ہونے دیتی اب یہ ہمارے پاس ویجائنہ ہے and then ویجائنہ opens outside ویجائنہ opens آپ نے جب uranus system پڑھا تھا excretory system وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ female reproductive system کے اندر openings علیدہ علیدہ ہوتی ہیں برت کے لیے علیدہ opening ہوگی اور urethra کے لیے علیدہ opening ہوگی لیکن آپ نے male reproductive system میں کیا پڑھا تھا کہ there is a single opening only urethra ہی تھا ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم نے sperm بھی پاس کرنے اور کیا پاس کرنے uran بھی پاس کرنے لیکن یہاں پہ uran کے لیے separate opening ٹھیک ہے اور ہمارے پاس برت کے لیے separate opening clear یہاں تک کوئی question ہو کوئی question نہیں ہے اچھا اب fertilization کا phenomenon تھوڑا سا سمجھا دے تو کہتا ہے کہ جیسے ہی egg بنے گا کہاں پہ ove ducts میں ove ducts ہے نا uterus تک کا جو فاصلہ egg دے کرتا ہے وہ تقریباً within 24 to 48 hours تک کرتا ہے 24 سے 48 گھنٹے ٹھیک ہے عام طور پر اتنا کی time ہوتا ہے ایک سے دو دن ایک سے دو دن یہاں سے وہ move کر کے یہاں تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے number one at that time اگر fertilization کے chances ہوں fertilization کے fertilization کے chances مراد یہ ہے کہ اگر میل نے اپنے sperm deposit کیے ہو ویجائنا میں then sperm are motile in nature sperm کیا ہوتے ہیں وہ move کرتے ہیں female reproductive track میں وہ female reproductive track میں وہ بجائنا سے گزریں گے cervix کو cross کریں گے and then uterus سے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جائیں گے وہ ove ducts میں 99% chances ہوتے ہیں fertilization کے ove ducts میں کس میں chances ہوتے ہیں ove ducts میں ایسی سمجھیں کہ egg کی fertilization ہوتی ہی کہاں پر ہے ove ducts میں اگر وہ ove ducts سے uterus میں آ جائے تو بہت کم chances ہوتے ہیں پھر fertilization کے کیونکہ اس کے بعد time ہی بہت کم ہوتا ہے تو پھر egg cells وہ body سے کیا ہو جاتے ہیں release ہو جاتے ہیں وہ پھر fertilized نہیں ہوتے پھر next baby کی development نہیں ہوتی baby کی development نہیں ہوتی یہاں تک پاس سمجھ آئیے اگر تو آپ کے پاس یہ egg یہاں پہ move کر رہا تھا egg ہے آپ کے پاس اور ساتھ میں کون آ کے مل گیا ہے پر مل گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا بن جاتا ہے zygote بن جاتا ہے اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں fertilization کہتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں fertilization کہتے ہیں اب جب zygote بن گیا ہے تو zygote یہاں سے جب یہاں یوٹرس میں آئے گا تو یہاں پہ اس کو implant کیا جائے گا کیا کیا جائے گا implant کیا جائے گا implant کا مطلب ہے یہاں اس کو fix کیا جائے گا یہاں اس کو fix کیا جائے گا یہاں پہ مدر کا اور بیبی کا connection بنے گا جس کو ہم placenta بولیں گے جس کو ہم کیا بولیں گے اب یہ placenta والی کہانی یہ نیکس لیکچر میں دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک long question بھی پوچھ لیا جاتا ہے mostly لیکن اتنا important نہیں ہے لیکن پوچھا long ہی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کبھی کبھار short question پوچھ لیا جاتا ہے what is cervix what is the function of fallopian tube where the egg is formed کہاں egg بنتا ہے تو بچے ہمیشہ ovaries میں اور uterus میں confused رہتے ہیں یہ دو چیزیں علیدہ علیدہ ہیں بیٹے ovaries کے اندر egg بننا ہے ovaries میں fertilization نہیں ہونی علیدہ چیزیں ہیں یہ دو no doubt these are the part of the reproductive system لیکن ان دونوں کا function علیدہ علیدہ نکالیں گوکے پیج نمبر ہے ہمارے پاس 88 female reproductive system female reproductive system of the rabbit consist of ovaries and associated ducts بیٹے associated ducts جب ہم نے بولا تو یہ ساری آگئیں ovary ducts بھی آگئی ہیں and then uterus and then اس کا جو باقی سارا portion ہے عام دور پر یہ جو vagina ہے اس کو birth canal and then external genitalia میں almost skin ہی آجاتی ہے اور کچھ نہیں اس میں female reproductive system اگر male وغیرہ کا پڑھو گے female reproductive system human being کا پڑھو گے تو اس میں آپ پڑھ لیتے ہو کہ یہ جو skin کے folds ہوتے ہیں ان کے different names ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ لوگے بڑی کلاسوں میں اچھا ovaries are the small oval organs چھٹ چھٹ small oval organs situated in the abdominal cavity just ventral to the kidney kidney کے ventral side پہ پہتے دو پیچھے والی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے anterior اور ایک ہوتی ہے posterior ویسے posterior پیچھے والی anterior سامنے والی لیکن یہاں پہ ventral اور dorsal کا ہوتا ہے dorsal and ventral یہاں پہ terminology ہے وہ dorsal ventral ایک دوسرے کے opposite ہوں گے آپ نے پڑھا تھا تھا ایک dorsal root اور ventral root جو سامنے سے آتا ہے وہ dorsal ہوتا ہے جو back side سے آتا ہے کی back پہ جائیں گے like the most mammals female rabbits have the pair of ovaries the outer region of the ovary produces egg cells یہ ovary کی outer region یہ ہی outer باہر جگہ ہوتی ہے یہی سے egg جو بنتا ہے a cluster of the specialized cells called follicles surround and nourish the egg cells follicle بنتی ہیں اس follicle کے اندر جو egg formation ہوتی ہے from the ovaries ovaries کے بعد egg cells are released into the fallopian tube کہاں پہ release کر دیا جاتا ہے fallopian tube میں release کر دیا جاتا ہے the opening of the fallopian tube lies close to the ovary اس opening ovary کے قریب ہوتی ہے the fertilization occur زندہ کہاں پہ ہوتی fertilization fallopian tube میں the fertilized egg zygote is carried to the uterus the uterus of the rabbit is divided into two separate parts are the horn یہ تو rabbit کی بات ہے human female میں ایسا نہیں ہوتا اس میں single uterus ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے جاندہ رہے ہیں ان کے اندر بہت سے ایسے جن میں ایک سے زیادہ embryo کی development ہونی ہوتی ہے ان کے اندر separated ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہوتی separated ہوتی برت کنال سے علیدہ کرتا ہے سپرم 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 یہ ڈیاگرام بنی ہوئی ہے فیلوپین ٹیوب اور ملک کیا بنا دیتے ہیں دونوں ملیں گے تو کیا بنا دیں گے یوٹرس ہارن کیا بنا دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس نیچے سروکس آگے ویجائنا یہ اوپننگ آف یوریترا وہ چیز ہے اس ہول ٹاپک میں کوئی کوئی سکشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پہل سکتے ہو تھینک کیو اللہ حافظ